اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان اللہ علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی عادائی مجمعین من الان ایلا قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق فی کتابہ المبین ان اللہ اشتر من المومنین انفسهم وانوالهم بانا لہم الجنہ خلاق علم نے اہمیت مومنین بالخصوص وہ لوگ کے جو قرآن مجید اور اللہ کی احکام حدیث پیغمبر اسلام اور صیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر اپنی دندگی گدارنے کا ارادہ کر چکے اور انہوں نے اپنی دندگی میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی صیرت کو اپنایا خلاق علم نے ان کے لئے یہ انعام دیا ان کو مومن اور ایمان کا درجہ دینے کے بعد اور مومن کا درجہ دینے کے بعد یہ فرمایا پروردگار علم نے کہ اللہ مومنین کے نفسوں کو اور مومنین کے اموال کو خریدنا چاہتا ہے اور اس نے خریدا ہے اور اس کے عوض میں ان کے لئے جنت رکھی ہے یعنی اللہ کی نظر میں اگر کوئی نفس اگر کوئی مال اس لائق ہو سکتا ہے کہ وہ قبول کرے تو وہ نفس مومن ہے اس لئے کہ جانتا ہے پروردگار علم کہ کائنات میں سب سے زیادہ طیب و تاہر پاکیزہ اور خباست اور نجاست اور برائیوں سے محفوظ اگر کوئی بندہ اور انسان ہے تو مومن ہے اور علامات مومن میں یہی باتیں بتائی گئی ہیں کہ جب مومن ہے وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے اس طرح سے کوئی کام نہ کرے کہ جس سے خلاقِ عالم ناراض ہو رضا الہی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ نے اس لائق سمجھا کہ مومنین کے نفس کو خرید آجائے اور مومنین انہی کے لئے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے مومن وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بالخصوص اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے انعیت کردہ تحفہ ہے کہ یہ ہر دل میں نہیں رہتا ولایتِ علی یا ولایتِ معصومین علیہ السلام یہ انہی دلوں میں رہتی ہے کہ جو دل طیب و طاہر ہوتے جن کی رگوں میں پاکیزہ خون ہوتا ہے جن کو خلاقِ عالم بالخصوص تحارت کے منزلوں میں دنیا میں بھیجتا ہے جنابِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا مننا ہمارے چاہنے والے جو مومن ہیں جو شیعہ ہیں جو ہماری محبت رکھتے ہیں وہ ہم سے ہیں خلقا من فادل تینتنا ان کو اللہ نے ہماری ہی تینت سے پیدا کیا تو چونکہ ہماری تینت سے پیدا کیا اس لئے ان کا حشر و نشر بھی ہمارے ہی ساتھ ہے مومن کے دل دو باتوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے ایک برائی سے نفرت کرنا اور دوسرے اچھائی سے محبت کرنا برائی سے نفرت کرنا جس کا جو ہے استلاحی لفظ ہے تبرہ برات کرنا اور اچھائی سے محبت کرنا جس کا استلاحی لفظ ہے تولہ ولایت محبت کرنا یہ لفظ فروے دین میں شامل ہے جو فروے دین ہیں ان میں شامل ہے تولہ اور تورہ یعنی اچھائی سے محبت کرنا برائی سے نفرت کرنا جس طرح اچھائی سے محبت کرنا برائی سے نفرت کرنا ہے اسی طرح اچھے لوگوں سے محبت کرنا اور برے لوگوں سے نفرت کرنا اچھے لوگوں سے محبت کرنا تولہ ہے اور برے لوگوں سے نفرت کرنا تبرہ ہے اور اس چیز کے سسلے میں آپ اگر جو ہے کومن سینس کی بات کریں سامنے کی بات دیکھیں نہ جائے دلیلوں میں الجھیں نہ روایتوں میں الجھیں اور نہ احادیث کو تلاش کریں اگر آپ کو زہمت ہے تو لوجک اس کا سامنے سے سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے وجود کو اس طرح خلق کیا ہے انسان کے مزاج کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان کے وجود میں جتنے بھی آزا پائے جاتے ہیں ہر عضو تولہ اور تبرہ رکھتا ہے یعنی انسان کے کان اللہ نے جو بنائے کانوں کو اچھی اور خوش لہن آواز پسند آتی اچھی آواز سے وہ محبت کرتے یہ ہے کانوں کا تولہ اور کریہ ترین آواز کرخ آواز کہ جسے ذہن و فکر کو تکلیف ہوتی اس سے کان نفرت کرتے تو یہ کانوں کا تبرہ ہے تولہ یعنی محبت کے معنی میں ہے تبرہ یعنی برات آنکھیں ہیں انسان کی اچھا منظر خوش نظر منظر جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں جس سے آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو ایسا منظر دیکھنا آنکھیں پسند کرتی اور جو منظر آنکھوں کو بھاتا نہیں ہے اس سے آنکھیں نفرت کرتی جسے منظر کو دیکھنا پسند کرتی ہے اس منظر کے دوار سے آنکھوں کا تولہ ہے اور جسے نفرت کرتی آنکھوں کا تبرہ ہے اللہ نے جو ہے شامہ کی قوت جو دی ہے ہواس خمسہ انسان کے اندر جو پائے جاتے ہیں قوت شامہ جو اللہ نے دی ہے میں نے نظر کی قوت اور سماعت کی قوت کے بارے میں کہا اس طرح سے قوت شامہ اللہ نے جو انسان کو فطرت دی ہے اس میں یہی پائے جاتا ہے کہ وہ اچھی خوشبو سنگنا پسند کرتا ہے اور جب بدبو جس کو کہتے ہیں جو خوشبو نہیں ہوتی اس سے وہ نفرت کرتا ہے اپنی ناکھوں کو بند کر لیتا ہے تو یہ ہے ناک کا تبلہ اور تبرہ اسی طرح زبان ہے زبان کڑوے ذائقے اور تلخ ذائقے نہیں پسند کرتی میٹھے اور خوشمزہ ذائقے تبان کو پسند ہیں یہ ہے زبان کا تبلہ اور تبرہ ہاتھ نرم چیز اور جو ہاتھوں کو جو بھاتی وہ چیز چھونا پسند کرتے بگ ہاتھوں کو تکلیف دیتی وہ چیز یعنی تھنڈی یا گرم چیزیں یا بہت ساری چیزیں جو پسند نہیں ہیں ہاتھوں کو جس سے ہاتھوں کو تکلیف ہوتی اس سے ہاتھ اپنے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو گویا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے وجود میں تبلہ اور تبرہ کا مزاج دیا ہے تو جس طرح ظاہری طور سے وجود انسانی میں یہ چیز پائی جاتی ہیں اسی طرح مذہب اور دین اور عقیدے کی بنیاد پر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کوئی بہت اچھا آدمی ہے اور بہت بہتر آدمی ہے اور انسان کو ہونا چاہیے کہ اپنے زندگی میں اچھا آدمی ہو اس لیے کہ قرآن جب بات کرتا ہے تو انسانیت پر گفتگو کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان انسان بنا رہے قرآن مجید کی وائے کریمہ بہت مشہور ہے کہ جس نے ایک انسان کو بلا وجہ قتل کر دیا گویا کہ اس نے عالمی انسانیت کو مار دیا جس نے ایک انسان کو زندگی دے دی تو گویا عالمی انسانیت کو زندگی دے دی تو اگر کوئی بہت اچھا انسان ہے بہت اچھا بشر جس کے لیے بننے کے لئے خدا نے کہا ہے کہ اپنی زندگی میں اچھے انسان بنو خود مولا متقیان غالب علیہ بن عبیتالیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی کو اس نہج پہ گزارو تم اپنی زندگی میں ایسے بنو کہ جب زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں ان کو یہ خواہش ہو کہ اے کاش میری ایک بار ملاقات ہو جاتی اے کاش مجھے ایک بار ان کی مجھے زیارت ہو جاتی میں ان سے ایک بار گفتگو کر لیتا ملنے کی تمنا کریں خواہش کریں اور جب اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں تم نہ رہو کیونکہ سب کو جانا ہے تو پھر وہ لوگ تمہارے جانے پر افسوس کریں کہ ایک اچھا انسان چلا گیا تھا تو ایک اچھا انسان اگر دنیا میں کوئی پایا جاتا ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ایسا نہ ہو کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ تم سے نفرت کریں ایسے نہ بنو ایسے نہ بنو کہ جب چلے جائیں تو لوگ تمہیں یاد کرنے کے بجائے اور شکر کا سجدہ کریں جو اچھا انسان ہوتا ہے ہر انسان مزاج کے تبارے سے اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اور جو برا انسان ہوتا ہے اس سے دور رہنا پسند کرتا ہے یہ اچھے آدمی سے ملنا اور ملاقات کرنا ایسا ہوکی ہے کہ انسان کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہو جاتی اور یہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں کسی انسان کو کسی سے محبت نہیں ہوتی تو محبت زبردستی پیدا نہیں کسی انسان کے کمالات ایسے ہوتے ہیں اس کے جو ہے اتوار اس کی زندگی کے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہو جاتی تو یہ جو خود بخود محبت پیدا ہوئی ہے یہ مزاج کا تولہ ہے اور ایک انسان اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے مگر اس کا مزاج اچھا نہیں ہے اس کی زبان اچھی نہیں ہے اس کی بارڈی لینگ ویج اچھی نہیں ہے وہ جب بات کرتا ہے تو گندی بات کرتا ہے تو ہر انسان کو لا محالہ اس سے نفرت ہو جاتی تو یہ مزاج جو انسان کا خود بخود کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی کا نام تبرہ ہے اور جو کسی سے نفرت کرتا ہے اسی کا نام تبرہ ہے تبرہ ہے تبرہ کے معنی میں بعض لوگوں نے جو ہے غلط فہمیاں پال لی ہیں کہیں ایسا کہ گالی دینا ایسا نہیں ہے کہ تبرہ کوئی گالی نہیں تبرہ کے معنی براہت کرنا دورے لوگوں سے نفرت کرنا اب جب آپ عقائد اور مذہم میں جائیں گے جب دین میں جائیں گے جب شریعت میں جائیں گے جب آپ انسانیت میں جائیں گے تو دنیا میں آپ کو دونوں طرح کے لوگ ملیں گے کون انسان ہے جو چاہتا ہے کہ شیطان سے محبت کرے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس سے دور رہے اسے کے برا انسان ہے کون چاہتا ہے آدم سے نفرت کرے اس لئے کہ آدم اچھے انسان اسے محبت کرتا ہے ایسے ہی تاریخ اسلام میں بھی ہستیاں پائی جاتی ہیں کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ جن سے انسان کو لا محلہ محبت پیدا ہوتی ان کا اخلاق ان کا قیدار ان کی صیرت آل محمد علیہ السلام کی زندگی اس طرح سے اس نہج پر گزری ہے کہ جو لوگ دشمن بھی ہوتے تھے ان کی پاس جب آتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے تو ان کے دل میں ان سے محبت پیدا ہو جاتی تھی یہ ہے تولہ یعنی ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتا اور یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں کسی کو اگر چاہتے ہیں کسی سے آپ کو والہانہ محبت ہے اور محبت کے معنی یہی ہیں محبت اور مہدت دو لفظ ہیں قرآن مجید میں لفظ مہدت بھی آیا ہے مہدت مہدت سے ایک درجہ آگے ہے محبت یعنی اس کو ماننا مہدت یعنی اس کو بھی ماننا اس کی بھی ماننا تو اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو بدیہی طور سے کامن سی بات ہے کہ اس کی جو دشمن ہوں گے اسے آپ نفرت کریں گے مولا متقیان غالب علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جو ہے تین دوست ہوتے ہیں تین دشمن ہوتے ہیں تین دوست کون ہوتے ہیں ایک وہ دوست جو خود کا دوست ہے جو اپنا دوست ہے وہ دوست ہے ایک وہ ہوتا ہے جو دوست کا دوست ہوتا ہے جیسا کہ عرب میں ایک مثل مشہور ہے صدیق الوالد ام الولد باپ کا دوست جو ہے وہ بیٹے کا چچا ہوتا ہے تو ایک وہ دوست کہ جو اپنا دوست ہے ایک اس کا دوست دوست کا دوست یہ دو دوست ہو گئے اور ایک تیسرا جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی انسان کا دوست ہوتا ہے چونکہ دشمن کا دشمن ہے ایسے ہی تین دشمن ہوتے ہیں یہاں بھی تولہ ہے تورہ ہے ایک اپنا دشمن اور ایک دشمن کا دوست اور ایک دوست کا دشمن تو ایسے انسان کی زندگی میں یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جہاں انسان جس سے والہانہ محبت کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ زندگی اسی کی عطا کردہ ہے یہ جو سانسے لے رہے ہیں یہ اس کیا تیہ ہے یہ جو ہمیں کائنات میں عزت ملہی ہے یہ اس کا تیہ ہے یا ہم ہم بہچانے جا رہے ہیں ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمارے وقار ہمارا وجود جس کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے جب اس سے ہم محبت کریں گے آپ عام سے بات لیں لیجیے سامنے کی کسی سے آپ کو محبت پیدا ہو گئی تو کہنی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے دشمن سے آپ کو نفرت خود بخود نفرت ہو جائے گی اس لیے کہ آپ کے محبوب کو اگر کوئی عذیت پہنچا رہا ہے تو محبت کا تقاضی یہی ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں چونکہ محبوب سے آپ کو محبت ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو اس کا دشمن ہے جو اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس سے آپ نفرت کریں جو محبوب سے جب عام انسان عام باتیں ہیں دلہ محلہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اگر ایک ہی دل میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر یہ دل نہیں ہے ہاں ان کی محبت کا انداز جدہ گانا ہاں ان کی محبت کا انداز جدہ گانا ظالم سے بھی الفت ہے مظلوم سے آرانا یہ ہو نہیں سکتا یا جو ہے مظلوم سے دوستی رکھیں یا ظالم سے ایک طرف ہو جائیں نہیں تو آپ دیکھیں کہ جو محبوب ترین انسان ہے جس کے لیے تصدیق ہو گئی اور یہ معلوم ہے کہ وہ کمال اور صفات کے منزلوں پر فائز ہے یعنی فضیرتوں کے کمال پر فائز ہے اور ہماری زندگی تو خدا ود کریم کے حکام سے ہے قرآن مجید کے حوالے سے ہے اب آپ دیکھیں ہمارے پاس صرف میار ایک ہونا چاہیے جس سے خدا محبت کرتا ہے اس سے آپ محبت کیجئے جس سے خدا نفرت کرتا ہے اس سے آپ نفرت کیجئے یہی تولہ اور تبرہ کا مرحلہ ہے اچھا آپ سامنے کی بات لیجی حج میں جب جاتے ہیں حج جو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے بحثیت استطاعت جب ان کے پاس طاقت اور استطاعت ہے واجب قرار دیا ہے زندگی میں ایک بار اور جب جاتا ہے انسان وہاں تو حج کی جو ارکان ہے اس میں مثلا جو ہے سعی کرنا یہ جناب حجرہ کا ایک عامال ہے قربانی پیش کرنا جناب ابراہیم کا ایک عمل ہے کہ یہ سب اجزاء ہیں یہ سب جو ہے ارکان ہیں حج کے توافقانے کعبہ کرنا یہ جو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف یہ ہی انسان چل رہا ہے جا رہا ہے یہ کیوں ہیں چونکہ ایک بیوی سے محبت ہے ایک خاندان سے محبت ہے جناب ابراہیم سے محبت ہے اس لئے جناب ابراہیم کی محبت میں یہ ارکان ادا کیے اب پورا حج کرنے کے بعد آخر میں جمر اقبہ سے لے کر وسطہ اور اولا سب کے بعد میں حکم ہوئے ہوا کہ آپ یوں ہی چلے مت آئیے یہ تو معدت اور تولہ کا سسلہ پورا ہو گیا لیکن اب ضروری یہ ہے کہ رمی جمرات بھی کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں پوری کائنات میں پتھر کے ایک دیوار بنی ہوئی ہے یہ پتھر کے ایک ستون بنا ہوا ہے لوگ کنکری اٹھا گئے اس کے پر مار رہے ہیں تو یہ کنکری جو مار رہے ہیں تو اسے پوچھا جائے کنکری کیوں مار رہے ہیں تو کہیں گے شیطان کو کنکری مار رہے ہیں پڑ وہ شیطان نہیں ہیں وہ شیطان کے نام پر اس کی طرف منصوب ایک ستون بنا دیا گیا مگر پوری دنیا کا ہر حاجی اس وقت تک حاجی نہیں بنتا جب تک کہ یہ نہ کرے رمی جمرات نہ کرے تو کنکری مارنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم جس طرح ابراہیم سے محبت کرتے ہیں اسی طرح دشمن ابراہیم سے نفرت کرتے ہیں تو قربانی تولہ ہے ابراہیم سے محبت ہے اور رمی جمرات تبرہ ہے ارکان حج میں شامل ہیں کہ جب ابراہیم سے محبت ہے تو دشمن ابراہیم سے نفرت ہونا چاہیے اب ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم سے محبت ہے ابراہیم کے دشمن سے بھی محبت ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے حج میں بھی یہ چیز رکھی گئی اب آپ تاریخیں جب پڑھیں گے تو جب آپ کو لگے گا جب آپ دیکھیں گے کہ ماسومین علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے قرآن مجید میں کئی عنوان سے متعارف کرایا تحارت کے معاملے میں پروردگاہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیو ازہبا قنکم الرجس اہل البیت ویتحرکم تطفیرہ اللہ مسئلہ اللہ وحمد وعالہ امت اہل بیت اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ وہ آپ کو پاکیزہ رکھے اہل بیت کی تحارت کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد جب اتاحت کے منزل آئی تو یا ایہوالذین آمنوا قوم اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اب تقوی اختیار کیجئے اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں تو آپ سچے تلاش کیجئے ڈھوڑیں خلاق عالم نے جس طرح سے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے تو منطق کا ایک جو ہے اصول ہے کہ جب مفہوم پیش کر دیا جاتا ہے تو منطق خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے یعنی میں نے کہا اس وقت اگر رات ہے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ دن نہیں ہے جب اللہ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے جب خلاق عالم نے کہا ہے کہ جو اللہ کے پیارے اور قریم ترین بندے ان کے ساتھ ہو جاؤ تو بخیلوں کے ساتھ لا محالہ نہیں رہنا ہے جب عادل کے ساتھ اللہ نے رہنے کا حکم دیا ہے تو جو ظالم اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے آپ دیکھیں جب یہ حکم آ چکا ہے کہ آپ سخی کے ساتھ رہیے تو بخیل کے ساتھ خود بخود آپ سمجھ جائیے کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے وہ لوگ جو اپنا سب کچھ اللہ کے لئے قربان کیے ہوئے ہیں جن کا دروازہ کھلا ہوا ہے یتیم وہاں پر لہے اسیر وہاں کھانا لے کے جا رہے تو جب انہوں نے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اب سیدھی سی بات ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی فضلتیں جب قرآن قرآن مجید کی آئے کریم پکھار کے بول رہی ہے جب نبی کی خدمت میں لوگ عجر دینے کے لئے آئے تو نبی نے فرمایا قل اللہ صلوکم علیہ عجرن اللہ کی طرف سے اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ہم کوئی عجر ویسالت نہیں چاہتے بس یہ ہے کہ تو ہمارے اہلِ بیت سے معدد اختیار کرو تو ہمارے اہلِ بیت سے معدد اختیار کرو کا مطلب یہ ہے سیدھی سیدھی بات ہے یہ تو مفہم ہے حکم یہ ہے کہ آپ اہلِ بیت سے محبت اختیار کریں معدد اختیار کریں اور سیدھی سیدھی بات سمجھ بھی آ جانا چاہیے کہ جب اہلِ بیت سے معدد ہوگی تو جو دشمن اہلِ بیت ہے اسے نفرت ہوگی ہوگی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اہلِ بیس سے محبت بھی ہے اب دشمن اہلِ بیس سے بھی محبت ہے کیسے ہو سکتا ہے جب یہ کہا گیا کہ علی کی ولایت تمہارے لیے علی کی امامت تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں رجات کا ذریعہ ہے تو پھر یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو مقابلِ علی مرتضی میں آیا ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ ہے تو اب یہ اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے اب اس کی بارے میں آپ یہ نہ سمچیں کہ تولہ اور تبرہ کے معنی میں یہ کیسے یہ کیسے جب آلِ محمد پہ درود پڑھا جائے گا تو دشمن آلِ محمد پہ لعنت بھی پڑھی جائے گی آلِ محمد جس طرح درود کے مستحق ہیں جس طرح تعریف کے مستحق ہیں اسی طرح دشمن آلِ محمد لعنت کے مستحق ہیں چنم سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی جس کے لئے نبی نے کہا خود جو ہے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اب اگر آپ کو فاطمہ سے محبت ہے اگر آپ مومن ہیں اگر آپ پیغمبر کو ماننے والے ہیں تو جس سے پیغمبر کو ماننے والے آپ دیکھی کہ جس جس سے پیغمبر نے محبت اختیار کی اس سے محبت اختیار کی یہ سنت پیغمبر یہی ہے جس سے نبی نے بیزاری کا ثبوت دیا ہے جس سے نبی نے نفرت کا ثبوت دیا ہے اس سے آپ کی ذمہ داری بھی ہے نفرت کیجئے تب ہی تو پیغمبر راضی ہوں گے رضا ہے پیغمبر کے لئے آپ اگر جب کچھ کام کریں گے بھائی نماز پڑی اللہ کے نبی راضی ہوں گے روزہ رکھی اللہ کے نبی راضی ہوں گے صدقہ دیجئے اللہ کے نبی راضی ہوں گے اللہ کے نبی راضی ہوں گے خدا راضی ہوگا تلاوت کیجئے اللہ کے نبی راضی ہوں گے تو جس جس طرح سے اللہ کے نبی راضی ہوں گے تو حسنین سے محبت کیجئے اللہ کے نبی راضی ہوں گے علی مرتضاء کو ولی مانئے اللہ کے نبی راضی ہوں گے فاطمہ زہرہ کا احترام کیجئے اللہ کے نبی راضی ہوں گے تو اس چیزوں سے نبی جب راضی ہوں گے تو رضا پیغمبر کے لیے ان سے محبت کرنا ضروری ہے اور جس طرح رضا پیغمبر کے لیے محبت کرنا ضروری ہے ویسے ہی ان کے دشمنوں سے بیزار ہے نبی ضروری نبی نے کہا میرے بیٹے حسین کا دشمن میرا دشمن ہے فاطمہ زہرہ کا دشمن میرا دشمن ہے حسن مجتمع کا دشمن میرا دشمن ہے علی مرتضی کا دشمن میرا دشمن ہے انا والیوں میں نور وائد میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں اور پھر آپ تاریخ پڑھیں گے جب پتا چلے گا آپ یہ بتائیے کہ جب پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ علی کا دشمن میرا دشمن ہے جس نے علی کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی تو جب یہ ہے کہ علی کو بیعت کے لیے جب فورس کیا جا رہا ہے کلے میں رسی کا پھندر ڈالا جا رہا ہے تو جو لوگ علی کو عذیت دے رہے ہیں وہ نبی کو کیسے پسند ہوئے جب نبی کو پسند نہیں ہے تو مدہ نبی کو پسند نہیں ہے یہی تبر رہا ہے اگر علی سے محبت ہے دشمن علی سے نفرت کرنا چاہیے اگر علی سے محبت ہے تو ابن ملجم سے نفرت ہونا چاہیے اس لئے کہ ابن ملجم قاتل مولا متقیان ہے چنانبہ سیدہ کے لیے پیغمبر نے فرمایا یہ میری بیٹی ہے اس سے مجھے محبت ہے یہ خلاقِ عالم کا تحفہ ہے جو مجھے بھی لائے اب جب فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ سے محبت ہے تو جنہوں نے جنب سیدہ کو رولایا ہے جنہوں نے جنب سیدہ کے گھر کو جلایا ہے جنہوں نے جنب سیدہ کے حق کو غصب کر لیا ہے تو جب یہ سنیں گے جب یہ آپ کو معلوم ہوگا تو لا محالہ آپ کے دل میں ان سے نفرت پیدا ہوگی اس لئے کہ محبت کا تقاضی یہی ہے کہ محبت تکمیل کی منزل پر جب ہی پہنچتی ہے کہ جب دشمن سے نفرت کی جائے حسنِ مجتبہ صلی اللہ علیہ ان سے اگر دوستی میں آپ کی خدمت پر سیدہ سیدہ ارس کروں اگر پیغمبر اسلام سے محبت ہے تو ابو لحب سے دشمنی ہونا چاہیے ابو جہل سے نفرت ہونا چاہیے نبی سے محبت تبلہ ہے ابو لحب و ابو جہل سے نفرت کرنا تبلہ ہے اگر علیہ مرتضی سے محبت ہے تو ابن ملجیم سے نفرت ہونا چاہیے جو مقابلیں مولا متقیان کوئی بھی ہو تاریخ جسے اس کو ثابت کر دیں جب مومن سے محبت ہے تو منافق سے نفرت ہونا چاہیے جب حسنِ مجتبہ سے محبت ہے تو جودہ بن تیشہ سے بن قید سے نفرت ہونا چاہیے جس نے حسنِ مجتبہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں جو ہے اس طرح سے گستاخیاں کی ہیں ان سے نفرت ہونا چاہیے جب جنابِ سیدہ سے محبت ہے تو دشمنِ فاطمہ سے محبت نفرت ہونا چاہیے محبت کیسے ہو سکتی؟ محبت کا تقاظہ یہ ہے کہ اس کے دشمن سے نفرت ہو حسن سے محبت تبلہ ہے قاتلِ حسن سے نفرت تبرہ ہے حسین بن علی سے محبت اور قاتلِ جنابِ سیدہ غاصبِ حقِ جنابِ سیدہ سے نفرت کرنا تبرہ ہے آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں سے محبت کریں دونوں سے نفرت دونوں سے محبت کیسے ہو سکتے تو یہی انوان یہی مقصد ہے جس کو میں نے بتایا آپ کے وجود میں اللہ نے جو ہے تبلہ و تبرہ کو پیدا کیا ہے تبلہ و تبرہ کو آپ کے وجود میں پیدا کیا ہے آپ اچھی اچھے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں دنیا کوئی انسان کسی مذہب کا ماننے والا ہو تو سیدھی سیدھی سے بات جس سے نبی نے محبت کی ہے اسے اب محبت کیجئے جسے نبی نفرت کی ہے اسے اب نفرت کیجئے تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہے کہ ہم اہلِ بیت سے والہانہ محبت کرتے ہیں ہماری زندگی ہماری حیات ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا سب آلِ محمد کے لئے ہیں تو چونکہ آلِ محمد سے محبت کرتے ہیں اس لئے آلِ محمد کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں تو محبت کرنا آلِ محمد سے یہی تولہ ہے جو قرآن حدیث اقوال سیرتِ پیغمبرِ اسلام سے ثابت ہے اور دشمنانِ آلِ محمد سے نفرت کرنا یہی تبرہ ہے اور یہ الگ نہیں ہے تولہ بھی عبادت ہے تبرہ بھی عبادت ہے اگر جو ہے صرف تولہ جنابِ امام سیدہ سجاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سلام کیا دوسرا شخص کے برابر بیٹھا ہوا مسجد میں وہ بھی تصویر پڑھا رہا تھا یہ بھی تصویر پڑھا رہا تھا تو کسی نے پوچھا اپنی ایت کو سلام کیا اس کو سلام نہیں کیا وہ بھی آپ کا چاہنے والا یہ بھی آپ کا چاہنے والا کہ یہ ہم پہ درود پڑھ رہا تھا اور وہ ہمارے دشمنوں پہ لانت پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو ڈسٹرپ کرنا جو ہے مناسب سمجھا لیکن اسے ڈسٹرپ کرنا مناسب نہیں سمجھا گیارویں امام کی خدمت پہ کانے والا کہتا ہے کہ ہم بزرگ ہو چکے بڑھے ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا امام نے فرمایا یہی سب سے بڑی ہماری مدد ہے تو دشمنانِ آلِ محمد سے نفرت تبرہ عبادت ہے جس طرح تبلہ عبادت ہے بارگاہ الہی میں ہم یہ دعا کرتے ہیں میرے مالک ہمیں جو تُو نے تفاہ دیا ہے ولایتِ آلِ محمد کا اس تفاہ کو ہمارے دل میں ہمارے سینوں میں ہمارے نور کے اضافے کا سبب بنا اور دشمنانِ آلِ محمد سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں محفوظ رکھ وآخر دعوانا آنِ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ